مریم آریان کو بتاتی ہے کہ شہری کافی خوش ہے کیونکہ تم نے ساری شرطیں پوری جو کر لی ہے اسی وجہ سے شہری نے بولا ہے کہ اپنی پوری فیملی کو لے کر آؤ اور گھر پہ پھر ہم بات چیت کرتے ہیں یہاں ان کے شرط رکھی جاتی ہے کہ تم اپنی والدہ کو ساتھ لے کر آؤگے یہاں پہ کافی حیران ہو جاتے ہیں یہ بات سنگی شہری کی اس شرط سے آریان کا غم دوبارہ سے اُبھر جائے گا اب یہاں کیا آریان اپنی والدہ کو لے کر آئیں گے شادی کے اندر اگر نہیں آئیں گی تو شادی بلکل بھی نہیں ہو پائے گی آریان اپنا غم بلا دیں گے اور یہ شد بھی مان جائیں گے اپنی والدہ کو لے کر آ جائیں گے شادی کی پوری تیاریا اروج بھی ہوتی ہے اور ہال کے اندر دونوں کا آمنہ سامنا بھی ہوتا ہے یہاں آریان اور مریم دونوں دلہ دلن کے روپ میں ہوتے ہیں دونوں کافی خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں ماں بھی آ چکی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کافی پریشان نظر آتے ہیں اب شیری کیونکہ مہوش نے بولا تھا شیری کو کہ اس کی ماں کبھی نہیں آئے گی آریان ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر آ جائے اب یہاں مہوش کیا کرے گی کیونکہ کافی پریشان ہو چکا ہے اب شیری آریان نے یہ شد بھی پوری کر دی ہے یہاں سالہ گیم الٹا ہو چکا ہے اب یہاں پہ دونوں کی کہیں شادی نہ ہو جائے اسی وجہ سے کافی گھبرا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں جب مہوش آئیں گی اور ان کی والدہ کو دیکھیں گی آریان کی تو یہاں تمہاری ماں کی وجہ سے مجھے ماں کا پیار اور باپ کا پیار نہیں مل پایا یہاں پہ تمہاری ماں کا کسور تھا یہ بات سن کے آریان کافی حیران ہو جائیں گے اور یہ بولیں گی کہ تم اس کے بیٹے ہو تو کیا آپ یہاں پہ ان کو جوب سے بھی نکال دیا جائے گا اور شیری کے پاس اس سے اچھا چانس نہیں مل پائے گا کہ ان طوروں کو الگ کر دیا جائے ایسی اور بھی اپنیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے